اسلام علیکم کوئی خوف آتا ہے نہ ہم اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ کے جن کی زندگی اس وقت عذاب بن چکی ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ اس وقت اس عذاب میں مقتلہ ہے مہنگائی کا عذاب آنے والے وقت کا خوف یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے خاص کر جو اس سے گزر رہا ہے عذیت اٹھا رہا ہے بیماری کا مقابلہ کر رہا ہے بھوک کا سامنا کر رہا ہے اپنی خواہشات اور اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے ترس رہا ہے جو پہلے تو سب کچھ اس کے پاس ہوتا تھا آج اس کے ہاتھ سے دسترس سے سب کچھ دور ہوتا جا رہا ہے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تعلیمی جو تمام سرگرمیاتی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں وہ ایک عذاب میں مقتلہ ہے وہ ایک عذیت میں ہے وہ پریشان ہے لیکن اس نے اس پریشانی کا بھی ایک ایسا حل نکالا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب ہے اس نے جہاں وہ چوری کرتا تھا زخیرہ اندوزی کرتا تھا حق تلفی کرتا تھا کم تولتا تھا جھوٹ بولتا تھا گناہ کرتا تھا وہ سارے کام اس نے مزید بڑھا دیئے ہیں رشوت لیتا تھا کسی کا حق مارتا تھا ظلم اور زیادتی کرتا تھا اس نے وہ کام مزید اس لیے بڑھا دیئے ہیں کہ اگر مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو رشوت کا ریٹ بڑھانا ہوگا اگر ایک مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو جہاں کم تولتے تھے اب بہت زیادہ کم تولنا ہوگا جہاں بڑھنا ایک روپیہ چاہیے تھا مہنگائی میں وہاں چار روپے بڑھانے ہوں گے اسی طرح سے کر کے جہاں وہ کسی ایک عادے کا حق مارتا تھا کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کا حق غصب کر لے اور سب کے مو سے روٹی چھین کر اپنے بچوں کو کھلا دے تاکہ وہ اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے ہرگز اس کا یہ حل نہیں ہے یہ ایک عذاب ہے اور اس عذاب سے بچنے کا جو مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نیجل بلاغہ کی حکمت اٹھاسی میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امام تھی ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو وہ امام جو اٹھا لی گئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور جو باقی ہے وہ توبہ استغفار ہے جیسا کہ اللہ سبحانہو نے فرمایا ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب تک اس دنیا میں ہے عذاب ناظر نہیں ہوگا اور ان لوگوں پر عذاب بھی نہیں اتارے گا جبکہ یہ لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہوں گے یعنی ہمارے پاس کسی بھی قسم کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے چاہے وہ عذاب ہم پر آ چکا ہو یا دوسروں پر آیا ہو شاید کل ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ توبہ اور استغفار خالی توبہ اور استغفار کی تذبیہ پڑھنے سے کچھ رہی ہوگا جہاں تک ہوگا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی بری عادتیں ہیں جتنے برے عمال ہیں ان سب کو ترک کیا جائے ان پر ندامت کی جائے جس کا حق مارا ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے نہ پہنچا سکے تو ماف کروائے ماف نہ کروا سکے تو ادا کرنے کا وعدہ اور نیت کرے اور اسی طریقے سے جس جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے سب کا مداوہ کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد کفارے دینے کی کوشش کرے توبہ کرے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر توبہ کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اس کے بعد پھر دیکھے پروردگار کی رحمت کس طرح سے نازل ہوتی ہے اور کیسے انہیں لاکھوں کرنوں لوگوں کے بیچ میں سے وہ کسی ایک کی توبہ کو قبول کر کہ کیسے اس کو اس عذاب سے بچا کر موسیقی